بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم everyone this is me عویہ سوان and welcome to my channel پاکستان لائف سوٹ بیڈنگ فارم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آپ کے پرندے اور جانور سب خیریت سے ہوں گے آج یہ ایک بڑے مزے کا سین بنائے ایک بڑے مزے کا واقعہ ہوئے وہ یہ کہ ہمارا جو گھر کا گراؤنڈ فلور ہے اس کی جو چھت کی سیلنگ ہے اس میں ایک چڑیا نے گھونسلا بنا کے انڈے دیئے ہوئے تھے اور اس میں سے بچے نکلے تو اسے میں daily observe کرتا تھا وہ آتی تھی اپنے بچوں کو feed کرواتی ہے اور مطلب اس کا جو سارا system تھا وہ بڑا اچھا چل رہا تھا آج کیا ہوا کہ آج ایک بچے نے اس گھونسلے میں سے اڑنے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش میں بڑی بری طرح سے وہ ہے جو نیچے گیرا میں اس ٹائم پر وہاں پہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا اسے وہ بڑی مطلب عجیب سے طریقے سے وہ نیچے گیرا مجھے تو ایسی لگا جیسے اس نے اڑنے کی کوشش کیا لیکن جب وہ نیچے گیرا تو اس کے بعد اس سے اڑا نہیں گیا مطلب اگر وہ کوشش کرتا بھی تھا تو وہ ایک آدھا فٹ تھوڑا سا اوپر اٹھتا تھا اس کے بعد وہ پھر پیچھے گر جاتا تھا اس کی ماں بھی وہیں پہ موجود تھی میں کافی دیر یہ observe کرتا رہا لیکن اسے اڑا نہیں گیا اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھروں میں ایک سر بلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں اور اگر وہ بچہ وہیں پہ رہتا تو شور تھا ہنڈرڈ پرسنٹ میں شور تھا کہ وہ بلی کا جو ہے وہ اس میں خوراک بن جانا تھا اور بلی نے بڑے مزے لے کہ اس کو کھانا تھا میں نے کیا کیا کہ میں نے اسے پنجرے میں رکھتی ہے میرے پاس ایک ایک سر پنجرہ پڑا ہوا تھا پنجرے کے آس پاس گھوم رہی ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور پھر اس کو باہر نکال کے ایک دفعہ پھر سے کوشش کرتے ہیں اڑھانے کی کہ کیا پتہ وہ پھر سے اڑ جائے تو میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں پنجرے کے پاس لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم لے ملتی رہے تو چلیں میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں پنجرے کے پاس اور آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں جی ویورز تو یہ دیکھیں یہ ہے چڑیا کا بچہ جو آج گرہ اپنے گھونسلے سے نیچے اور اب اس سے پوری طرح سوڑا بھی نہیں جاتا تھوڑی سی فلائٹ لیتا ہے مطلب زمین سے اتنا اٹھتا ہے پھر میں یہ پنجرے کا دروازہ یہاں سے کھول دوں گا تاکہ وہ اندر جائے اور اس کو جو ہے لے کے اپنے ساتھ چلی جائے یا جو بھی اس نے کرنا کر لے اس کا تو ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے بڑا ہیلڈی ایکٹیو سا گولو مولو سا آپ کو دکھاتا ہوں نظری کر کے یہ دکھیں ماشاءاللہ ابھی تو یہ بول بھی رہا تھا اڑ بھی رہا تھا سوڑا سوڑا دیکھیں ڈر رہا بچارہ پہلی دف آپ نے گھونسلے سے نیچے آیا بھائیل بہش اللہ بہت زیادہ پیارا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچا اور یہ ہمارے نیچے والے پورٹسن میں ایک چیڈیاں نے گھونسلے بنایا تھا کافی دن سے آج یہ بچہ وہاں سے نیچے گرائے اڑھنے کی کوشش کرتا ہوا لیکن اسے ابھی مطلب پروں میں اس کے جان بلکل نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بولنا سارڈ کر دیا اور بڑا گولو مولو سا پیارا سا اور اسے نہیں اڑا گیا یہ نیچے گرائے بڑی بری طرح سے لیکن اللہ کا شکر اس کو لگی نہیں ہے اور یہ اب زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھتا اور پھر نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھیں اور بلی سیدری تھی یہاں اس پاس ہمارے گھر میں اکثر آجاتی ہے چھت سے آجاتی ہے میچے دروازے سے آجاتی ہے اور میں نے سوچا کہ اگر وہ اس نے اس کو دیکھ لیا تو وہ بلکل نہیں چھوڑے گی اس لیے میں نے اسے پنجرے میں رکھتی ہے اب اس کی ماں کا بیٹ کر دیا ہے اچھ دیر پہلے تو وہ آئی بھی تھی شاید ابھی وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی گئی ہے وہ آئے گی تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اور آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پنجرے کا دروازہ کھولوں گا تاکہ وہ اسے لے جائے اور یہ مطلب زرہ سکون میں آجائے بچہ بچہ رہا ہے بڑا مطلب زراب ہے اور بڑا پینک ہو رہا ہے چلیں اب ویڈ کرنے اس کی ماں کا اللہ کرے جلدی آجائے ماں یا باپ جو بھی آجائے اور اسے لے جائے اپنے ساتھ جی ویورز ابھی ابھی اس کی ماں مجھے نظر آئی ہے وہ سامنے جو آپ لوگوں کو ٹینکی نظر آرہی ہے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسی ماں اور یہ بھی ڈھونڈ رہی ہے اسے اور بچہ بھی وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے اپنی ماں کو تو چلیں ویڈ کرتے ہیں کہ کب وہ اس کی آواز سن کے آتی ہے زیادہ دور نہیں ہے سامنے والے گھر کی ٹینکی پر بیٹھی ہوئی ہے بچہ بھی بول رہا ہے مسلسل اور ماں بھی بول رہی ہے مسلسل اور ہوپس ہو کہ وہ جلدی آ جائے گی اور اس سے لے جائے گی ایک دفعہ وہ آگے اسے دیکھ لے اس کے بعد میں پنچرے کا دروازہ کھول دوں گا تاکہ وہ اسے لے جائے تو چلیں میں ویڈ کر رہا ہوں کب وہ آتی ہے اور اس کو لے کے جاتی ہے جی ویویرز وہ دیکھیں اس کا جو باپ ہے وہ آگیا ہے سامنے تارے پر بیٹھ گیا اور اس کی آواز سنکے آ رہا ہے تو یہ جب اس کو ایک دفعہ دیکھ لے گا پھر ہم اس کا پنچرے کھولیں گے وہ دیکھیں مزید آگیا وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں اس نے دیکھ کی اب اسے اب ہم جا کے اس کا پنچرے کھول دیں گے یہ لے جائے گا اسے اور جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ کر لے گا اور ہوپس ہو کے جو ہے وہ اسے اوھنا آ جائے اور یہ جو ہے ان کے ساتھ اوھ پر چلا گیا اب میں اس کو جو ہے پنچرہ کھولنے لگا ہوں اور میں یہی پہ بیٹھوں گا کہ بلی نہ آ جائے اور جب تک اس کا باپ اسے لے کے نہیں چلا جاتا چلیں ہم جا کے اس کا پنچرہ کھول دیتے ہیں وہ بیٹھا ہے اس کا باپ سامنے تار پی یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کھول دیا پنچرہ اور وہ گولو مولو سا بیٹھے ہوئے ہیں چلیں یہ دیکھیں یہ پنچرہ کھلا گا ہے اب وہ آئے گا باپ اس کا اور اسے لے جائے گا وہ سامنے تار پر بیٹھا ہوئے چلیں بیٹ کر رہا ہوں دیکھیں ویوگرز وہ سامنے اس کی اممہ آگی بھی ہے پہلے باپ دیکھ کے کیا ہے ماں آگی ہے وہ دیکھیں وہ ریلنگ پہ آگی ہے اور ریلنگ سے اب جائے گی پنچرے کی طرف وہ دیکھیں وہ دیکھیں سامنے گھوم پھر رہی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں جانا کہاں سے وہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ آئی ہے وہ آگی ہے آگی آگی اب اب چلی جائی ہے اسے پتہ چل گیا نظر آگیا اسے صحیح طرح تو پھر چلی گیا یار دیکھ لو بھئی وہ نیچے بیٹھا ہوئے آواز آرہی ہے اس کی وہ دیکھیں وہ دیکھیں سامنے بلے کھول وہ دیکھیں بار بار آرہی ہے دیکھ کے اس کو پھر جو ہے نیچے چلی جاتی ہے دوسری سائیڈ پہ اب دیکھیں کب وہ حالانگے میں نے پورا دروازہ کھولا ہے لیکن وہ نیچے نہیں آرہی پنچرے کی طرف شاید اسے یہی ڈا رہا ہے کہ میں اسے بھی پکڑ لوں گا میں نے کیوں پکڑنا اسے میں نے بلی کی وجہ سے بچانے کے لیے بلی سے بچانے کی وجہ سے اس کو پنچرے میں رکھا تو وہ دیکھیں آگی ہے پنچرے پہ پنچرے پہ آگی ہے شاید بس امید ہے کہ اب جو ہے وہ لے جائے گی اسے وہ دیکھیں پنچرے پہ بہٹری ہے دیکھ رہی ہے اسے بار بار آتی ہے پنچرے پہ اس کے بعد پھر اوپر اڑ جاتی ہے ویٹ کر رہا ہوں میں خیر یہ دیکھیں باپ بھی اس کا بیٹھا ہے سامنے طاہر پہ وہ اس کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور بڑا نیچرل سا فنومنہ ہے اور بڑا مطلب کہلیں انجوائے بھی کر رہا ہوں اور میں پریشان بیوں کہ لے جائے بس ان کو کسی طرح جو دونوں ہیں وہ لے جائیں باپ بھی نزدیک آگیا لیکن بہت نہیں کیوں وہ نیچے نہیں آرہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بچہ بھی اڑنے کی کوشش کر رہا وہ دیکھیں یا تو میں ایسا کرتا ہوں لیکن اگر میں نزدیک گیا تو یہ دونوں اڑ جائیں گے اس کے ماں باپ ہر ایسے تو کام نہیں چل رہا میں کب سے ویڈ کر رہا ہوں مجھے کتنی دیر ہوگی ہے ہم پہ بیٹھے ہوئے وہ آتی ہے بار بار اس کو دیکھ کے پھر سے دی جاتی ہے وہ دیکھیں پھر سے آگیا وہ ایسے دنی چلے گا میں سوچ رہا ہوں کہ رسک لے لوں اسے ایک دفعہ اٹھا گے باہر رکھ دوں اور پھر دیکھیں کیا بنتا ہے تو چلیں اسے ہم باہر نکال کے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے اور کتنا زبردست ہے چلیں اسے ہم بٹھا دیتے ہیں یہاں پہ چلیں اور اب دیکھیں ویڈ کرتے ہیں کہ اس کی ماں اس کو کیسے لے کے جاتی ہے چلیں اب اس کو باہر بٹھا دیئے میں نے اب ویڈ کرتا ہوں وہ سامنے بیٹھے ہوئی ہیں اس کی ماں باپ وہ جلدی جی ویورز جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں لیکن جو چڑیا وہ اس کو لے کے نہیں جا سکی وہ بچہ نہیں اڑ سکا تو اب میں خل تینشن میں آگا ہوں کہ میں اس کو کیا کھلا ہوں کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک جاندار چیز ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو میں اس کو کیسے کھلا ہوں تو آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے ایسے کسی چھوٹے پرندے کے بچے کو پالا تو پلیز مجھے لازمی بتائیں کہ میں اسے کیا کھلا ہوں کیسے کھلا ہوں تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور کچھ دن میں اسے پنجرے میں رکھوں گا اور پھر اسے مطلب ایک دفعہ ازاد چھوڑوں گا تاکہ وہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اٹھ سکتا یا نہیں اٹھ سکتا تو چلے یہی آچھی ویڈیو تھی اور اگر میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تینکیو